Microsoft PowerPoint 2010 میں Outline View میں ہمارے پاس ایک اور بہت مفید option موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ expand اور collapse کر سکتے ہیں اپنی slides کو تو Outline View میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ right click کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے collapse اور expand کی دو options موجود ہوں گی اور collapse کے اندر دو options ہیں collapse اور collapse all اور expand کے اندر دو options ہیں expand اور expand all collapse اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو slide ہوگی اس کا صرف title header آپ کو نظر آئے گا باقی جو text ہے وہ hide ہو جائے گا وہ delete نہیں ہوگا hide ہو جائے گا اور یہ use ہوتا ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ slides ہوں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے title headers وغیرہ کو اسی طرح اگر میں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں تو expand میں جاؤں گا اور expand کر دوں گا تو یہ دوبارہ مجھے نظر آ جائے گا collapse all جو ہے وہ بسکلی سب جو slides ہوں گے ان سب کو collapse کر دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی میری slides ہیں وہ ساری collapse ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کے جو title headers ہیں وہ صرف مجھے نظر آ رہے ہیں اور جو text ہے body وہ نظر نہیں آ رہی اگر میں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں تو expand all کر دوں گا میں موسیقی موسیقی